ہم نے آئین نیسی کر آئین سب کو تحفظ دیتا ہے لوگوں کی حوص نے آئین کو ٹھگرایا ایک صاحب آتے ہیں آئین ادھر کر دیتے ہیں دوسرے صاحب آتے ہیں آئین بودھر کر دیتے ہیں یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ آئین سے غداری کر دیتے ہو میں اپنے آپ کو ایک قانون کا طالب علم ہی سمجھتا ہوں اور روزانہ یقین مانیے میں روزانہ اپنی عدالت میں جب کیس چلتا ہوں کوئی نہ کوئی بات سیکھتا ہوں سیکھتا وہ ہے جو ہمیشہ طالب علم ہی رہے جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اب سب کچھ آ گیا پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے ہم نے کیا نہیں سیکھا ہم نے آئین نہیں سیکھا اور آئین نہ صرف نہ سیکھا ہم نے تو آئین کا ترجمہ تک بھی نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ کوئی افیشل سرکاری ٹرانسلیشن آئین کا نہیں ہے پاکستان میں آئین انگریزی زبان میں لکھا گیا آئین کی تشریح بھی انگریزی زبان میں ہوگی مگر آئین بھی آئین کہتا ہے کہ اردو آپ کی زبان ہے اور افیشل لینگویج انگریزی ہے تو بائی لنگویزم جس دونوں زبانیں آج کل کے کمپیوٹر کے زبانے میں اور فون کے زبان میں تو بہت آسان ہو گیا ہے تو کم از کم آئین کی نہ صرف وہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے مگر پڑھائے بھی جائے آئین کا تحفظ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آئین سب کو تحفظ دیتا ہے میرے خیال میں جب تک آپ آئین نہیں پڑھیں گے آپ کوئی سمجھ نہیں آئے گا آپ ہیں کون آپ پاکستانی کیسے بنے یہ جو آئین ہے جس کو پچاس سال ہونے کو ہیں یہ جو موجودہ پاکستان ہے جس کو میں جو نصف پاکستان ہے کیونکہ اس پاکستان ہم سے جدہ ہو گیا سنتالیس میں جو پاکستان تھا وہ اس میں دگنے سے زیادہ لوگ تھے جو آج پاکستان میں ہیں ہم جو پاکستان قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے بنایا تھا وہ دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک تھا اب یہ اعزاز انڈونیزیا کو جاتا ہے اور مجھے شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ ہندوستان ہے مسلمانی عبادی کے حساب سے ہم تیسرے نمبر پہ آگئے ہیں یہ کیوں ہم پہ آگزری جو مجھے سمجھ آیا ہے کیونکہ ہم نے آئین پہ عمل نہیں کیا لوگوں کی حوص نے آئین کو ٹھکرایا اور محافظین آئین نے اپنا آئینی قسم جو کھائی تھی آئین کو پھٹک کرنے کی انہیں نے توڑی ذمہ داری ان سب پہ ہے جنہوں نے آئین پہ قسم کھائی تھی کہ ہم آئین کا تحفظ کریں گے یہ ذمہ داری ان کی ہے یہ حقائق سے ہم آنکھیں نہیں چورانا چاہیے اور اب یہ جو آئین ہے ہمارے پاس جو نص پاکستان جس کو ہم ہم پاکستان کہتے ہیں یہ آئین پہ اگر عمل کیا کرتے رہیں گے بالخصوص میری طرح کے لوگ جو آئین حلف اٹھاتے ہیں آپ لوگ آئین پہ حلف نہیں اٹھاتے ہیں مگر آپ پہ پہ پابندی ہے دفعہ پانچ کے تحت کہ آپ آئین پہ عمل کریں مگر مجھ پہ اور دیگر لوگ جو آئین پہ حلف اٹھاتے ہیں ان پر زیادہ ہے وزن اس کا کیونکہ ہم نے قسم کھائی ہے تو آپ اگر ہم نہیں کریں تو ہم نہ صرف قسم اپنی توڑیں گے جس کے ہم جواب دے اوپر ہوں گے اور ہم آئین شکنی جب کریں گے تو اس کو ہم کہیں گے ہم غداری کے زمرے میں آئے گا آرٹیکل سکس کے زمرے میں آئے گا تو یہ ہمیں نہ صرف اس جہان میں مگر اگلے جہان میں بھی اس کی سزا ملے گی اگر یہ ہم بات باور کرا جائیں سب پہ پاکستانیوں پہ کہ آئین کی کیا اہمیت ہے آئین ایک زندہ چیز ہے اور آئین سب کو تحفظ دیتا ہے آپ آئین کو اگر ہٹا لیں تو آپ پاکستانیت ختم ہو جاتی ہے تو جو شخص آئین کی طرف بڑھے اس کے سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ لوگوں پہ ہے اور میرے جیسے لوگوں پہ ہے اس کے اس کا تحفظ کریں اس کا تحفظ اس لیے نہ کریں کہ وہ آئین ایک مقدس کتاب ہے اس لیے کہ تحفظ کریں کہ اس سے آپ پاکستان اور پاکستانیوں کا تحفظ کریں گے ہمارے آئین کی بنیاد اس اعتراف اور تصدیق پر رکھی گئی ہے کہ پورے کائنات پر اقتدار اعلی اللہ تعالی کا ہے اور اختیارات کا استعمال ایک مقدس امانت ہے اور ریاستی طاقت اور اختیار کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کیا جائے گا آئین کا دیباچہ مزید یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان میں سب سے پہلے جمہوریت آزادی مساوات رواداری برداشت اور سماجی انصاف کا اطلاق اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا اسی طرح اس میں کہا گیا ہے کہ اقلیتوں کو اپنے مذاہب کی پیروی کرنے ان پر عمل کرنے اور اپنی ثقافتوں کی ترویج کے لیے مناسب مواقع دیے جائیں گے ہم ابھی تک آئین ہی میں پسے رہے ہیں کہ آئین کو ہم تحفظ ہی دیتے رہے ہیں آگے ہم بڑی نہیں سکیں اور دنیا آگے جائے ہم یہیں ابھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں ایک صاحب آتے ہیں آئین ادھر کر دیتے ہیں دوسرے صاحب آتے ہیں آئین کو ادھر کر دیتے ہیں اور ہم ان کو یہی سمجھاتے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ آئین سے غداری کر رہے ہو گا لوگ یہ بھی کہتے ہیں اسلامی نظام آئے گا اسلامی نظام آج چکا ہے صرف عمل کرنے کی دیر ہے یہ اسلامی نظام قائد عظم اور ان کے ثابتی لائے تھے اسلامی نظام جبر نہیں ہے اسلامی نظام جمہوری ہے اسلامی نظام کو برباد کرنے والے آپ بھی جانتے ہیں میں کون ہوں تو اسلام کے محافظ اگر بننا چاہیں تو اور آئین کے تو اس میں آپ کو کوئی کونٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے ہے دونوں ایک ہی ہیں ہمارے آئین کے مطابق آئین پر عمل کرانا آپ آپ کا آپ کے فرائز میں شامل ہے اور آپ اس کو بخوبی کریں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ جب آپ بخوبی کریں گے اور آپ جب ججز کے سامنے بلکہ میں اپنی بات کروں جو کم سمجھ والے ہیں آپ بتائیں گے کہ یہ شک ہے آئین کی اور اس عمل کروائیے تو انشاءاللہ عمل بھی ہوگا تو جب یہ نظام نظام عدل جب قائم ہو جائے گا تو باقی باتیں بھی آہستہ آہستہ چھوٹتی جائیں گی